جی تو ابھی انڈیا جب بھی ابھی پوری دنیا سے عام خریدتا ہے اب نمبر ون آلموسٹ بائر ہے فرانس سے ہے امریکہ سے ہے پوری دنیا سے اور بانہ یہ ہوتا ہے کہ چین کے تھریٹ ہے اور چین کی بوگی کھڑی کرتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ دیکھیں چین تو حملہ آیا سے کورڈ ہے جی تو کیا یہ میکنائز فارمیشن ہے آپ حملہ آیا میں یوز کریں گے یہ تو لا ممکن ہے بلکہ یا بگنا دیش کے دریاؤں میں چلیں گی یا یہ ساری پاکستان کی اور ان کی total deployment کی orientation بھی ہماری طرف ہے لیکن after having said that میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کا کرم ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ضرور ہے لیکن ہمیں اگر offensive designs ہونا ہمارے تو ہمیں انڈیا سے تین گناہ بڑی فوج چاہیے لیکن چونکہ ہم نے اپنے دفعہ کے لیے آرتیاری کی ہوئی ہے اس لیے اگر انڈیا کی چودہ پندرہ لاکھ کی فوج ہے تو ہمارے پاس بھی پانچ چھے لاکھ کی فوج ہے جی بالکل اگر انڈیا کے پاس لیٹسے ساڑھے چار ہزار ٹینکس ہیں تو پاکستان کے پاس بھی دو ہزار سات سو یا اس کے لگ بگ ٹینکس ہیں اسی طرح گنز اگر ان کے پاس آن آ یہ جو ہیں ای ایف ویز وہ پانچ ہزار چھے سو ہیں تو ہمارے پاس بھی تین ہزار ہیں آٹلری کے پیسز اگر پانچ ہزار ان کے پاس ہیں تو ہمارے پاس بھی تین ہزار سات سو ہیں سو دیر فور ہم اللہ کے کرم سے ویل ایکپنے فار آور ڈیفنس جی ہماری نیوی کے اندر بھی آبیسلی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے چونکہ ان کے پاس تو دو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اور ان کا بڑا لمبا بارڈر ہے جی لیکن ان کی کنسٹر کنسٹریشن ہماری طرف اور سپیشلی ابھی سی پیک کی وجہ سے ہماری جو رسپانسیبیلٹی ہے وہ الیون انڈر کلومیٹر ہماری جو کوس لائن ہے اس کی اور زیادہ ایکسپینڈڈ ہے جس پہ ہمیں اپنا اس کو کرنا پڑے گا اسی طرح جو ایئر فورس ہے وہ اگر ان کے پاس کوئی بائیس سو جہاز ہیں تو ہمارے پاس ایک ہزار ایک سو تیرتالیس ہیں ابھی وہ اور مادنائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو بھی اس تھریٹ کو ہم بالکل انٹریسٹڈ نہیں تھے کہ آمز ریس میں جائیں ہم بالکل انٹریسٹڈ نہیں تھے کہ ہم نیوکلئر کیپیبلیٹی حاصل کریں میزائل میزائل کریں یہ سب کچھ جو ہے مجبوراں کرنا پڑا ہمیں اپنے دفاع اور سلامتی کے لیے کہ جو ہی بھارت جو ایک ایکشن لیتا تھا جواباں پاکستان کو چیز کرنی پڑتی تھی یہی ہوا پہلے ہندوستان نے ایٹمی تجربے کیے اور پاکستان نے بعد میں کی اور ہم نے انڈیا کو یہ آفر بھی کیا تھا کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے اس کو نیوکلئر فری زون بنا سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں ایکسپٹ کیا اور ان کے اندر ایک کیڑا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کوئی اٹس ایک کامپلیکسٹ آہ لیڈرشپ وہاں جس کو ایک احساس سے کم تری ہے ورنہ ایڈیا اور پاکستان دو مختلف ملک ہیں آزادی کے ساتھ رہیں یو این کے چارٹر کے مطابق ہم بارہا آپ کو پیس ٹاکس کیا فر دیتے ہیں آپ جان کی بات کرتے ہیں اور یہ موڈی is on record to have said جب ڈھاکا گیا ہے تو اس نے یہ کہا کہ یہ بنگلہ دیشیوں کی آزادی ماں مارا خون سامل ابھی افغانستان یہ بلوچستان والوں کو وہاں سے بیٹھ کے کہا جی کہ وہ ہم کرتے ہیں اور پھر اگلے دن کا جس کا پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں دس دن کے اندر ہم پاکستان جو ہے اس کو ختم کر دیں گے تو مطلب ہے اس کو ان کو یہ زبان سٹیٹس مین نے یوز کرتے ہیں وہ جو سٹیٹس مین ہوتے ہیں نا وہ بڑے فار ریٹنگ وہ کہتے ہیں نا کہ they talk less and say more ابھی جب سے یہ موڈی کے آنے کے بعد تو اس نے یہ کام ہے ان کو سبق سکھاؤں گا because وہ تو وجود سے انکاری ہے تو that is the reason کی یہ بڑی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں چونکہ میں یہ United Nation Military Reserve Group کے ساتھ بھی as a liaison officer کو دو سال کام کرتا رہا and I have been to all these field stations جو ان کے ہیں نا بھمبر نیچے سیان کوٹ ہے پہلے پھر بھمبر ہے پھر کوٹلی ہے پھر راولہ کوٹ ہے پھر استور ہے سکردو ہے تو میں ان پہ ساروں پہ کیا ادھر بھی راجوڑی اور بارہ مولا اور یہ وہ سارے ان کا تو یہ جو وائلیشنز ہیں ان کو یہ وہ چین کرنے نہیں دے لیکن ہم United Nation کے resolution کے وائلیشن نہیں کرتے ہم اپنے defense میں fire کرتے تو تو یہ ابھی بڑی ہیں اور یہ جب بھی انڈیا کے اندر کو مسئلہ ہوگا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہی میرا سوال تھا کہ اس کے پسے پردہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کسی issue سے توجہ وہ اٹانے کے لیے اور پھر وہ اپنے manifesto میں لکھتے ہیں ابھی مگلے دن سن رہا تھا انڈین پرائم منسٹر کو ہی سیڈ میں نے کہا تھا تھا نا three seventy revoke ہوگا done میں نے کہا بابری مسجد done میں نے کہا تھا سٹی کا وہ جو citizen act بناؤں گا done یعنی he was saying it is pride لیکن ابھی یہ کرونا آگیا ہے نا یہ اس کا مطلب ہے امریکہ دفاعی برامداد کی حوالے سے دنیا میں نمبر وان ہے نمبر وان ہے آن اور ریشہ نمبر ٹو ہے اور اسی طرح پھر فرانس ہے اور جرمنی اور یہ ان بامالک کا ہے پاکستان نے یہ کیا کہ ہم اپنے طور پہ پہلی تو بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو فوج ہے اس کے لیے جی تری سے لے کے سمال آم سے لے کے توپوں کا ایمونیشن ٹینکوں کا ایمونیشن آپ کے جو مارٹرز بامز یہ وہ چیزیں ہم نے اپنی سے پھر جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا تو ایک قدم آگے جا رہا ہے اور وہ تو میزائل کی تیاری میں اللہ کا کرم ہم میزائل بنا لیے پھر خدا کا کرم ہے جب انہوں نے آپ دیکھا ہمارے ڈیٹنس بن گیا چورتر میں وہ دماغے کیے اور ساتھ ہی ان کی زبان بدل گئی کہ ابھی ہم ان کو سبق سے کھائیں گے تو اس وقت پھر پاکستان میں پرائم منسٹر زلفقار علی بھٹو نے کہا کے کہا سکھائیں گے اور وہ کریں گے اور پھر ہر لیڈر نے جو آباد میں آئے ان کے وہ زیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ اسحاق خان بے نظیر بھٹو نواز شریف اور نواز شریف صاحب کو تو یہ آنر مل گئی کہ ان کے ہوتے ہوئے دھماکے ہو گئے نائنٹین نائنٹی ایٹ کے اندر یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کہ اسی کے اوپر ایک ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آہ ڈسیئن اس وقت کے پرائم منسٹر نے کیا اور شوری سے ہماری نیوکلئر فیصلیٹیز ریڈی تھیں تو کیا بازی کے حکمران مختلف آہ اوقات میں کیا اس کے اوپر سمجھوتا کرتے ہیں ہم نے آہ پہلے نیوکلئر ٹیسٹ کیوں نہیں کر لیا ہندوستان نے جب کیے تو اس کے بعد پاکستان کو ایک طویل وقت آہ کیوں لگا دیکھیں وجہ یہ تھی کہ ہم زیرے عطاب تھے پوری دنیا میں موسٹ سینکشنڈ الائی آف دی یونیٹ سٹیٹس آپ کو ہوتا ہے نا ہم نے سوویت بیٹل یہ ایسا لیا اس کے بعد انہوں نے ہمیں پریسلر امینڈمنٹ لگا دی درمیان میں ایک ڈیویلپمنٹ کی ہوئی کہ دو ہزار تین میں جب پرویز مشرف صاحب تھے نا جی تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایک آہ معایدہ ایسے سیز فائر کا کر لیا جی جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ انہوں نے وہاں ایک فینس ایریکٹ کرنی شروع کر دی جو کہ اگین وائلیشن ہے کراچی ایگریمنٹ کی بکاز اس میں یہ تھا کہ ڈیفینس کو آپ کسی لحاظ سے بھی بیف اپ نہیں کر سکتے اس سے پہلے یہ کرتے تھے نا تو ہم فائر کر کے توڑ دیتے تھے لیکن جب یہ سیز فار ہوئی تو دو ہزار تین میں ان کو موقع ملا انہوں نے کیا کیا کہ دو ہزار چار دسمبر تک وہاں پہ انہیں بار لگا لی پانچ سو پچاس کلومیٹر چار یہ آٹھ سے بارہ فٹ انچی اور اس کے اندر بھی گیپ تھا اور اس کے اندر اس کو اس میں بجلی بھی چلائی اس کے اندر تھرمن ایمج کی بھی تھی لینڈز بھی علام بھی اس کے اندر کیمرے بھی لگا دیئے